اب بات ہوگی ادھر پردیش کی شہر ایوڈیا میں جہاں نابالک کے ساتھ ہوئی حیوانیت کے بعد اب اس معاملے میں سیاست شروع ہو گئی ہے آج کانگریس نیتاؤں کا پرترے دھی منجل پیڈیت پریوال سے ملنے کے لیے جائے کال سے پہلے شکروبار کو بیجی پی کے نیتاؤں نے پیڈیت پریوال سے ملاقات کی تھی پولیس نے انکاؤنٹر پار آروپی شہبان کو گرفتار کر لیا ہے اور مدھر کے دوران آروپی کو پیر میں گولی لگی ہے جو اس کے بعد اسے اسپتال میں بھرتی کرائے گیا بتایا جا رہا ہے کہ بیس دن پہلے دلیت نابالک سے ریپ کرنے کے بعد آروپی پیڈیتا کے پریوال کو دھمکاتے رہے تھے دو ستمبر کو مکشی آروپی پھر پیڈیتا کے گھر پہنچا اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی کون تھے وہ لوگ کیا نام ایوڈیا دلیت لڑکی سے ریپ کے ماملی میں آروپی شہبان کو تو پولیس نے انکاؤنٹر میں گرفتار کر لیا حالکہ اس کا ساتھی مونو اندھیری کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے بھاگ گیا پولیس اب شہبان کے ہی ہسری شیٹ کھول رہی ہے جاج میں پتا چلا ہے کہ اس پر پاکسو ایکٹ کے تحت کیس درج ہے شہبان کے گرفتاری کے بعد ریس کی ریوینیو ڈیپارٹمنٹ بھی ایکٹیو ہو گیا ہے ریوینیو ڈیپارٹمنٹ کے احتکالے شکروبار کو شہبان کے رائپٹے گاؤں کے گھر پہنچے زمینوں کے نام جو کے پیمائش کی افسروں نے کہا کہ اگر شہبان نے سرکاری زمین پر آویت کبسہ کیا ہوگا تو بلڈوسر بھی چلایا جائے گا ادھر آئے ادھیا کہ ہنمان گڑی کے مہند راجو داف نے بھی آروپی کے گھر پر بلڈوسر چلانے کی مانگ کی